بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہتے ہیں یا کسی پاکستان کی ایجنسی کی تھرو کرنا چاہتے ہیں یا پاکستانی گورنمنٹ کی تھرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لازمی ہی پاکستانی پاسپورٹ بنوانا ہے اگر آپ کے پاس نہیں بناوایا آپ ڈول نیشنل ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جس طرح ہم پاکستان آئے تھے ہم مارے کیونکہ بچے تھے ان کو ہم نے ڈراؤپ کرنا تھا نان کا اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا ایک ہفتے کے اندر ہم امریکہ سے آئے اور اسی ہفتے کے آخر میں ہماری جہنہ سعودیہ کی فلائٹ تھی تو کچھ لوگ ایسے تھے کینیڈا آسٹریلیا یوکے اور امریکہ سے ہمارے گروپ میں بہت سارے لوگ تھے وہ ڈائریکٹ فلائی کر کے آئے تھے سعودیہ اس میں کیا سین ہوتا ہے کہ اس میں بھی ان لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے انہوں نے بنوائے تھے یا تھے جو بھی تھا تو جب ویزا آپ لگواتے ہیں بائیومیٹرک کرنا ہو ویزا کرنا یا جو آپ کا پروسس ہوتا ہے حج والا تو اس میں آپ پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ ٹریول کیسے کرتے ہیں فور ایکزمپل وہ امریکہ سے آ رہے ہیں تو وہ امریکہ سے ڈائریکٹ جدہ اگر آئیں گے تو امریکن پاسپورٹ بھی ٹریول کریں گے ٹھیک ہے فلائٹ اگر وہ اپنی بکنگ وغیرہ کرواتے ہیں جدہ آ کے پھر وہ اپنا پاکستانی پاسپورٹ ہی دکھائیں گے کیونکہ باقی سب کچھ جو یہاں پہ حج کا پروسس ہوا وہ ہوتا ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ نمبر پہ ہی ہوا وہ ہوتا ہے اور وہ ہی پاسپورٹ ہم لوگوں نے یعنی ان لوگوں نے ہینڈ اوور کروانا ہوتا ہے بس میں بیٹھنے سے پہلے کیونکہ وہ ہر چیز اتنی پروسس مطلب ان کا ہر چیز ایک اورگنائزڈ سسٹم سے ہو رہی ہوتی ہے کہ بس آپ ان کو پتا ہوتا ہے آپ نے اس بس میں بیٹھ رہے ہیں آپ نے اس ہوتیل میں جانے وہ آپ سے پاسپورٹ لے لیں گے آپ ان کو دے دیجئے گا مدینہ میں آپ کو آپ کے پاسپورٹ واپس آنے سے پہلے وہ دے دیتے ہیں تو وہ پاکستانی پاسپورٹ سی لیں گے کیوں کیونکہ آپ کا ویزا اس پیش ہوا ہوا ہے اچھا جی آج کا دن ہمارا زیارات کا دن تھا چوتھا دن تھا ہمارا مکہ میں اور سب سے پہلے ہم آئے تھے جبل سور پہ اس کی اسلامی ہسٹری یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہاں پر تین دن کیلئے پناہ لیتی قیام کیا تھا جب قریش ان کو ڈھون رہے تھے تو باقی آپ لوگ باشا اللہ ہسٹری جانتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن میرا کام ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہم لوگ نے یہاں پہ کی اور میں آپ لوگوں کو وہ زیارات دکھا ہوں جو ہم لوگوں نے دیکھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس ٹائم پہ یہ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں ویسے یوشلی ہر جگہ باہر جو ہے نا کبوتروں کو دانا ڈالنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہ بیچ رہے ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہم نے بھی خرید لیے خیر جب اس طرح کی جگہوں پہ ہم جاتے تھے دیکھتے تھے ہم کہتے تھے یا اللہ مطلب اس ٹائم پہ تو پہاڑی پہاڑ ہوں گے رگستان ہوگا مطلب بہت مشکل ہوگا ہر چیز کیونکہ آج کل تو ٹرانسپورٹیشن ہر چیز اتنی آسان ہو چکی اسٹل اس گرمی میں لیٹرلی ٹریول کرنا مطلب بہت مشکل تھا شدید گرمی تھی تو بندہ پھر حیران ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے نبیوں نے کتنی مشکلات دیکھی اور کتنے مشکل وقت دیکھے ہیں ابھی بس میں ہمیں یہ مینا عرفات کا سارا ایریا دکھا رہے تھے جو خیہ میں پریپیر کیے جا رہے تھے ہم حاجیوں کے لیے وہ دکھا رہے تھے سارا اور جو ہمارے سٹور گائیڈ انکل تھے وہ ایکٹلی اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح پینتی سال پہلے انہوں نے جب پہلا حج کیا تھا تو کیا کیا مشکلات انہوں نے دیکھی کیونکہ اب تو بہت زیادہ سانیاں ہو چکی ہیں وہ کہتے ہیں جتنا گر ڈالو اتنا میٹھا ہوگا آپ اپنے مرضی کے پیکجز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور بھی بہت سب کچھ ٹھیک ہے سہولیات کھانے پینے کی اے سی کی پنکھوں کی یونو ہر طرح کی پہلا ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اپنے خیمے خود لگانے پڑتے تھے اور یونو حج بھی ایک بہت مشکل ایک کام ہے حج کا نام ہی میں کہتی مشکت کا ہے ابھی ہمیں اتنی مشکلات دیکھنی پڑ رہی تھی اتنی مشکت کرنی پڑ رہی تھی تو اس سمانے کا حج تو پھر کیا ہی حج ہوگا لیکن وہ اللہ کی نظر میں کتنا مقبول ہوگا کہ انسان جو ہے نا اتنی مشکل دیکھے اور وہ اللہ کو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا کہ جب اس کے پسینے بہرے ہوں گے کیونکہ جب ہم منہ کی روانگی کرتے ہیں تیاری کیلئی بیک پیک کرتے تو اس میں یہ ہمیں بتا دیتے کہ آپ ایک الگ سے دوسرا احرام رکھ سکتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو جیسے بہت زیادہ پسینہ ہو یا آپ نا کمفورٹیبل فیل کر رہے ہوں لیکن پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر جو آپ نے پہنا ہوا احرام اسی میں رہیں اور وہ ہی آپ کا محلہ ہو اسی میں ہی پسینہ آئے اسی میں ہی آپ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے تو وہ اللہ کی نظر میں اور سادہ مقبول ہوگا تو وہ یہی کہتے کہ پریفر یہی کر سکتے ہیں تو لیکن چینج کرنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے خیر بات یہی ہو رہی تھی کہ پہلے کے حج بہت مشکل تھے اب الحمدلہ بہت آسانیہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی خیمے بھی ہمارے تیار ہو گئے تھے اور یہاں پر نارمل بسز نہیں آسکتے نارمل ٹرانسپورٹیشن بن تھی یہاں پہ سارے وہی آرہے تھے جو حاجی تھے یا جن بسز کے پاس پرمٹ تھا صرف ایک ٹور کرنے کے لیے وہ زیارات میں ایک ٹور شامل ہوتا ہے تو وہ آپ کو بہت ساری جگہیں دکھاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ بھی لے کر آئے تھے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی جبل رحمت دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس ٹائم پہ ماشاءاللہ اتنی ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی تھی کہ مطلب فیل آرہا تھا کہ چلو جی اب ہم ماشاءاللہ حج پہ آنے لگے اور یہ ساری تیاریاں ہماری لیے ہو رہی ہیں یہ عرفات کا میدان ہے سامنے جو پہاڑی ہے وہ جبل رحمت ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے گڑ گڑا کے جو دعا مانگے کہتے ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے یہاں پر کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو رد ہو اچھا جو جو زیارات کی جگہ ہیں وہاں پہ آپ کو سٹالز ملیں گے ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہوں گی جیسے چھتریاں وغیرہ یہاں پہ ضرورت پڑتی ہیں اور باقی جیسے تذبیح اور یونو ٹوپیاں جائے نمازیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ سب جائے اور پھر جس کو نہیں جانا وہ ادھر آکے رکھ جائے اور جب جو پہاڑی میں چلا گیا ادھر رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے پاس ٹھیک ہے یہ وہ پہاڑی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا تھا اس کو حجت الوداع کا حد جاتا ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری مشہور خطوہ کیا تھا جہاں پورے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے پوشا کہ میرے تم دکجین پہنچا کیا تھا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجموعین نے سب نئے کواسفاتے یا رسول اللہ اپنے ہماری دین کے حق داتر دیا تو فر ادھر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اقاق رجائے وقاق کیا اللہ من ان سب تک دین پہنچا دیا اب انکزی مداری ہے غائبین تک دین پہنچانا تو ادھر سی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجموعین ادھر سی ہی پورے ملکوں میں پھیل گئے اس میں ہمیں اپی دیکھا جاتا ہے سننے کو ملتا ہے کہ ترکیہ میں کسی صحابہ کے قبر مبارک ہے کسی صحابہ کے قبر مبارک ہے اور ادھر ہی آدم اور رحوہ علیہ وسلم کے ملقات ہوتی اور یہ بہت عظیم شان جگہ ہے رحمت کی جگہ ہوتی ہے عرفات کے دن میں جب آپ ہمیں سب کرنے آئے گئے تو ادھر ہی سپورٹ خوبصورت بھونگر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور یہ پہاڑی کا کیا نام ہے جب یہ رحمت رحمت کا کیا مطلب ہے مرسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی رحمت کے نام کا اس پہاڑی کا نام دیا گیا ہے اور یہ نشان کے بارے میں میں بتاتا چلو اس نشان کی تحریف نہیں ہے البتہ اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ نشانی اس پہاڑی کو ایسے ایسا سائن کے لئے رکھا گیا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ جب لے رحمت کونسی جگہ ہے کونسی جگہ ہے کیونکہ اس زمانے میں پہاڑی بہت زیادی پہاڑیاں ہوتی تھی تو لوگ جاتے اس کو بہت سے نام لکھتے ہیں یہ بدعا ہے اور یہ غلط ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے گرمی کی بہت شدت تھی اور ہم لوگ ابھی جبل رحمت پہ اوپر جا رہے تھے چڑھ کے اور مزہ بھی بہت آ رہا تھا ماشاءاللہ سے کیونکہ ایک عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں جگہوں پہ آپ کو جب پتا چلے نا کہ یہاں پہ ہمارے نبی آئے تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا آپ یقین کریں ایک فلم آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے آپ جذر جذر قدم رکھتے ہیں آپ یہ مطلب میں اگر اپنی فیلنگز بتاؤں تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ میں کتنی مطلب گناہگار کیا ناچیز اللہ نے مجھے بھی یہ جگہ دکھا دی میں بھی اس جگہ پہ آ گئی ہوں تو یہ والی چیزیں میرے ذہن میں تو چل رہی موسیقی 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 یہ سامنے جی دیکھیں جی لوگ اس کو ہاتھ لگا کے رو رہے ہیں چوم رہے ہیں یوں ایک خانہ کعبہ والی فیلڈ آ رہی تھی یہاں پہ پر لٹرلی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اسلام میں صرف انہوں نے نشانی کے طور پر لگائی ہوئی ہے تو پلیز اس جگہ پہ جا کے اس طرح کی حرکت مت کرنا جس سے آپ لوگ اللہ کو نراز کریں اپنے نبی کو نراز کریں کیونکہ جس چیز سے انہوں نے منع کیا مجھے لگتا ہے وہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہئے بس ادھر بیٹھ کے آپ اپنے لئے دعائیں کریں نفل پڑیں اس طرف خانہ کعبہ تھا اس طرف لوگ بیچ کے زاروں کتا رو رہے تھے اور اپنے لئے مانگ رہے تھے اور یہ وہ پہاڑی ہے کہ حج کے دن جو عرفات کا میدان ہوتا ہے اس پہاڑی پہ صرف اور صرف آپ کو سفید ایسے لگتے جیسے اس پہاڑی پہ کسی نے سفید چادر بچھا دی ہے سارے حاجی یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں زاروں کتا رو رہے ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے یہ مسجد نمرہ جو صرف اور صرف حج کے دوران کھلتی ہے اور باقی پورا سال یہ بند رہتی ہے اور ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی یہ اتنا رش ہوتا ہے سارے حاجیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ آکے نماز ادا کر سکے تو یہ بھی انہوں نے ہم اس طرح دکھا دی تھی اور یہاں پہ ایک جگہ ہے جو گمبت بنا ہوا چھوٹا سا نشانی کے طور پہ انہوں نے بنایا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے تھے جب انہوں نے خواب دیکھا اور ان کو لگا کہ اللہ کی رائے پہ مجھے اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے اور جب انہوں نے آنکھوں پہ پٹی بان دی اور جب انہوں نے زبا کیا اور دیکھا تو ایک اللہ کی طرف سے جانور موجود تھا وہاں پہ جس کے بعد ہم سب پہ قربانی فرض کر دی گئی تھی تو یہ وہ گمبت ہے میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا آپ لوگوں کو دکھانے کی یہ چھوٹا سا بنا ہوئے تو یہ وہ اگزیکٹ لوکیشن ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے تھے وہ جہاں پہ وہ ان کو قربان کرنے لگے تھے ٹھیک ہے تو یہ نشانی کی طور پہ آج بھی موجود ہے اچھا جی یہاں پر اوپر آپ لوگوں کو پیلیسز نظر آ رہے ہیں یہ یہاں کے بادشاہوں کے پیلیسز تھے اور جب وہ حج پرفارم کرتے ہیں تو وہ یہاں آکے قیام کرتے ہیں ان پہ سٹے یہاں پر ہوتا ہے کہتے ہیں کہیں صحابیوں کی کبریں ہیں اس کے نیچے اور یہ سامنے بیٹھے ہیں یہ وائٹ چھتری نظر آ رہی ہے وہ سامنے اس کے نیچے ہے شیطان یہ چھوٹا پھر بینا پھر بڑا یہ سب کو جتنا بھی پروجیکٹ شیطان کا ہے جو پانچ لور بنے ہوئے یہ رائے جب بیٹھے ہیں یہ ساری واندی منا ہے اس کے بعد ہم میوزیم آگئے تھے یہاں پر چھوٹی چھوٹی شاپس بھی تھی کھانے کی کچھ چیزیں وغیرہ خریدنے کی جو ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ایز ای گفت حج اور عمرہ کرنے کے بعد لے کے جاتے ہیں تو ہماری گروپ والے ہمیں یہاں پر لے آئے تھے اچھا جی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میوزیم وغیرہ میں اکثر ویڈیوز الاؤر نہیں کرتے تو اس لئے میں باہر سے ویڈیو بنا رہی ہوں تھوڑی بہت اور بس جہاں پر انہوں نے allow کیا تھا وہاں پر میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ جی میوزیم کا نام ہے سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر اوڑ رہا ہے کبوتر اوڑ رہا ہے یہ دیکھیں اوپر بیٹھا ہوا ہے اچھا جی بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں دکھائی وہ میں capture نہیں کرسکی لیکن جہاں پر انہوں نے مجھے allow کیا کیمرہ وہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو یہ غارہ ہرا کی exact same شکل کا انہوں نے بنایا ہوا تھا غار ٹھیک ہے بلکل exact پتھر بھی وہ کہتے ہیں نا copy بنائی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہاں پر بیٹھ گیا pictures بنا سکتے ہیں کچھ لوگ اوپر نہیں جا سکتے تو وہ یہاں پر اس میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں کہ غارہ ہرا کس طرح سے بنی ہوئی ہے کس طرح کی shape ہے اس کی اندر سے اور کیسے اندر سے بیٹھنے کی جگہ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا تھا یہ ان کا نسکا انہوں نے یہ قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کر کے لکھا ہے مکمل قرآن مجید سرہ فاتح سے رہ کر سرہ ناس تک اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کر کے لکھا ہے کتنے حصے میں لکھا ہوگا یہ قرآن مجید ہے ہر جلد کے اندر صرف تین سپارے ہیں اور مکمل قرآن مجید کا جو ویٹ ہے وہ 55 کیجی 55 کلو گرام تو یہاں سے بھی خاص طور پر خواتین کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر ایک سبق ہے کہ ہم اکثر طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کیسے کریں تو یہ ایک خاتون ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں بیٹھ کر نہ تو کسی کمپنی نہ کسی تنظیم کسی کے ساتھ نہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس قرآن مجید کو لکھا صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ مکہ جیسے عظیم شہر کے اندر جو ہے آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری کوشش کو لکھتے ہیں وہ کوشش اگر ہماری اخلاص کے ساتھ ہو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس میں نفت صحیح بھائیں کاملے جو آنکھ بھی چوکی ہے جہاں پر کاری گرام وجود ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل پہنی ورحی لے کر ناظر ہوئے ہیں اور یہ اس کے لیے نیا راستہ بنایا گیا ہے جس کے ذریعے بائی روڑ ایک انسان پہاڑ پر جا سکتا ہے اور اسی راستے کو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں گاڑیوں کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا پھر گاڑی کے ذریعے بھی ایک انسان پہاڑ پر جا سکتا ہے آپ کے لیے انتہائی خوبصورت چیزیں ہیں انشاءاللہ بھائی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر آپ کے لیے کیا کہا چیز مجسر ہے اچھا ہم لوگ نے یہاں پہ قرآن خریدے تھے ڈونیشن کے لیے لیکن بہت مہنگے قرآن تھے 135 ریال کے ہمیں تین ملے تھے یہاں پہ اگر آپ نے ڈونیشن کرنی ہو تو پیچھے ایک سٹیمپ لگا ہوتا ہے بس وہی سٹیمپ والا قرآن حرم میں وہ رکھنے دیتے ہیں جب وہ کلیننگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو جن قرآنوں پہ سٹیمپ نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے نکال دیتے ہیں خیر ہم لوگ نے تین لے لئے تھے ایک بڑا قرآن لیا تھا اپنے پرسنل یوز کیلئے لیکن یہ بہت مہنگے تھی پرائیسز وغیرہ آپ کو سٹیمپ والے قرآن اور بھی مل سکتے ہیں لیس پرائیس میں تو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ میوزیم یا ان جگہوں سے آپ شاپنگ کریں بھٹ اس ٹائم پہ ہم بس پتہ نہیں نہیں سمجھ جائی اور اتنا گھومے بھی نہیں تھے پرائیسز کا پتہ نہیں تھا اندازہ نہیں تھا تو لے لیا تھی خیر باہر گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور پلس آئی تینک اثر کی نماز ہم لوگ نے سوری زوہر کی نماز ہم لوگ نے یہاں پہ پڑھی اور رستے میں انہوں نے بہت ساری زیارات کروائی مسجدوں کی نیچے اس کے بعد ہم کم ہی اترے تھے لیکن پھر مسجد آئیشہ لے کے گئے تھے جن لوگوں نے وہاں پہ عمرہ کی نیت کرنی تھی یا احرام باننا تھا صرف وہ لوگ گئے انہوں نے جلدی جلدی احرام باندا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس آگئے بہت زیادہ تھکاوت ہو گئی تھی گرمی بہت زیادہ تھی تو اتنی زیادہ میں شوٹ نہیں کر سکی تھی لیکن جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوں گی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اثر کا ٹائم تھا مغرب ہونے لگی تھی اور رش دیکھیں آپ اس ٹائم پہ یہ لاسٹ فلور ہے اس پہ اتنا رش تھا نیچے والے فلورز تو بالکل پیکٹ تھے تو اب یہ والا رش سٹارٹ ہو گیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دیکھیں نا عجیبی مطلب فیلنگز آتی تھی کہ اتنا خوبصورت منظر لگتا تھا کہ ہم لوگ تو کھڑے ہو کے یہاں پہ دیکھی رہے ہوتے تھے باہر کا منظر مشکل سے جگہ ملتی ہے یہ حتیم کا جو ایریا تھا یہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا حج کے دوران اور اس کے اردگرد بس آپ تواف کر رہے تھے اور جس طرح آپ دیکھ ساتے غلافہ کعبہ بھی انہوں نے اوپر کر دیا یہ حج کے دوران کی ساری پرپریشنز تھی تو خیر اتنا اچھا لگ رہا تھا تو بس آپ لوگوں کے لیے بھی چھوٹی سی ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لی تو جی ایسے ہی پورا دن گزرا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت مزا آیا اور بس اب ہم کھانا کھانے آئے تھے اوپر اور کھانا کھا کے بس ہم نے ریسٹ کرنا تھا اگلا ای تنگ ہمارا لاسٹ ہے تھا اور ہمارا دل تھا کہ ہم عمرہ کر لیں تیسرا عمرہ تو پانچ دنوں میں ہم نے ماشاءاللہ سے تین عمرے کر لیے تھے تو آئے ہوپ آپ لوگوں کو میری حج سیریز پسند آری ہوں گی کوئی بھی کوششن آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں اور اب میں لیتی ہوں اجازت پھر ملوں گی ایک اور اچھے سے ولوک کے ساتھ آپ لوگوں نے جی اپنا خیال رکھنا ہے دعاوں میں آدھ رکھنا ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ